نشہ ایک ایسی لانت ہے جس نے ہستے بستے گھروں کو اجار کر رکھ دیا پاکستان میں نوجوان نسل نشے جیسی لانت میں بہت تیزی کے ساتھ راغیب ہو رہی ہے مزید بتا رہے ہیں خان شہباز موسیقی منشیات ایک ایسی لانت ہے جس نے ہستے بستے گھروں کو اجار کر رکھ دیا پاکستان میں نوجوان نسل نشے جیسی لانت میں بہت تیزی کے ساتھ راغیب ہو رہی ہے جس کے نتیجہ میں ہر سال ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جان کی بازی آ جاتے ہیں مگر حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی خاطرخواں اقدامات نہیں کیے جاتے ایسے ہی حالات کبیر والا کے علاقہ سیسدو میں ہیں جہاں مباشینا طور پر پولس سرپرستی میں منشیات کی کھلے عام فروخت جاری ہے جس سے اس علاقے میں نوجوان نسل کی اکثریت منشیات کی عادی ہو چکی ہے اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ بارہا مرتبہ پولس کے آلہ حکام کو درخواستیں بھی دی مگر منشیات کی فروخت کھلے عام جاری ہے جس پر سینکڑوں اہلِ علاقہ نے پولس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا منشیات فروشی ہمارے علاقے میں منشیات اتنی عام ہو چکی ہے جو جگہ جگہ پر ہر جگہ پر منشیات بک رہی ہے سٹوڈنٹ لوگ سٹوڈنٹ بچے جو ہیں نو زوان نسل ہماری تباہ ہوتی جا رہی ہے بلکل ہمارے علاقے میں کوئی کاروائی نہیں ہے کوئی سرچ اپریشن نہیں ہوتا کوئی پولیس والے یہاں پہ آکے منشیات فروشیوں کو نہیں پکڑتے جی جیسا کہ یہاں سرنسدو میں منشیات اتنی عام ہو گئی ہے بلکل یہاں کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی پولیس کے پاس جاتے تو پولیس ان کو دو دن کے لیے پکڑتی اس کے بعد پھر چھوڑ دیتی ہے رشوت لیتی ہے منتھلی لیتی ہے ساری کرپشن چل رہی یہاں پہ اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں بچہ بچہ نشے پہ لگا ہوا ہے نوجوان نسل بلکل تباہ ہو رہی ہے پاکستان کا مستقبل کسی خطے میں نہیں جا رہا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل کو بچانے کے لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس منشیات پہ سخت سخت کاروائی کی جائے اہرے علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج ہمارا پر امن تھا اگر منشیات کی کھلے عام فروغ کا سلسلہ بند نہ ہوا تو ہم اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی خاطر ڈی پیو خانوائر آفیس کے سامنے احتجاج کریں گے کیمیرمن اسلام رفیق کے ساتھ خان شہباز خان سیڈی نیوز کبیر وارا